ایک سو نموے ملین پاؤنڈ کیس آسم خان نیپ میں پیش تحقیقاتی کمیٹی کو تفصیل بتا دی نیپ نے سابق وزر آسم کے پرنسپل سیکیٹری آسم خان کو بیس جولائی کو نوٹس جاری کیا تھا جس میں انہیں آٹھ صبح دس بجے نیپ رابل پنڈی میں پیش ہونے کی ہدایت کی گئی تھی آسم خان ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کے تحقیقات کے سلسلے میں تنہا نیپ میں پیش ہوئے جہاں انہوں نے نیپ کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سامنے بیان ریکارڈ کر آیا اور ٹیم کے سوالوں کے جواب دیئے ذرائع کے مطابق آسم خان نے اپنے بیان میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سے متعلق پہلے سے موجود دستاویزات کی تحقیق کی اور بتایا کہ پیسے کس طرح ادا کیے گئے چیف جسٹس کہتے ہیں ملیٹری ٹرائل شروع ہونے سے قبل عدالت کو اگاہ کیا جائے گا سپریم کورٹ میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے سربراہی میں جسٹس اجاز علیہ حسن جسٹس مونی وختر جسٹس یحیاء افریدی جسٹس موظاہر علی اکبر نکوی اور جسٹس آشا ملک پر مشتمل شیر اپنی لارجر بینچ نے فوجی عدالتوں میں سیویلنز کے ٹرائل کے خلاف ترخواستوں پر سمات کی دوران سمات اٹانی جنرل منصور عثمان نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ پچھلی سمات پر نو مئی کی منصوبہ بندی سے کیے گئے حملوں کی تفضیلات سامنے رکھیں تصاویری شواہر سے ثابت ہے کہ حملے میں ملوث تمام افراد کے چہرے واضح تھے اس واقع کے بعد صرف ایک سو دو افراد کو بہت محتاط طریقے سے گرفتار کیا گیا دوبارہ سے کہنا چاہتا ہوں جو نو مئی کو ہوا ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا جو نو مئی کو ہوا اس کی اجازت مستقبل میں دوبارہ نہیں دی جا سکتی توشہ خانہ کے صحائف سے متعلق چیئرمین پی ٹی آئی کا بیان جھوٹ تھا گواہوں کے بیانات ریکارڈ چیئرمین پی ٹی آئی نے دو ہزار انیس میں چار قیمتی توفے توشہ خانہ سے لیے اور دس کروڑ کے توفوں کی مالیت دو کروڑ ظاہر کی پھر مانا کے توفے پانچ کروڑ اسی لاکھ میں فروت کیے الیکشن کمیشن کے فارم بی میں اسی طرح ڈیکلیئر بھی نہیں کیے تحقیقات کی مطابق پانچ کروڑ اسی لاکھ کی ٹرانسیکشن کا اقزاد سے ثابت نہیں ہوتی چیئرمین تحریک انصاف نے مانا کے دو ہزار انیس اور بیس میں مزید تین قیمتی توفے خریدے اسی سال بیچے مگر نہ گوشباروں میں ظاہر کی اور نہ ہی الیکشن کمیشن کے فارم بی میں لکھوائے حقائق سے معلوم ہوا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا بیان جھوٹ پر مبنی تھا چیئرمین پی ٹی آئی نے دو ہزار بیس سا اکیس میں پانچ قیمتی تحائف لیے فارم بی میں بطور قیمتی تحائف ظاہر کیے لیکن تحائف کا نام لیا نہ تفصیلات ظاہر کی اس حق ڈار کا کہنا ہے کہ ذرات اور ریل اسٹیٹ پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا جائے گا وزیر خزانہ اسحافٹار نے قومی اسمبلی میں آئی ایم ایف معاہدے کے دستاویز پیش کی اور کہا کہ آئی ایم ایف سے جو معاہدہ کیا اس کی تفصیلات ایوان میں پیش کر رہا ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ عراقین پارلیمنٹ کو اس کی تفصیلات کا علم ہو سکے یہ کام شفافیت کو برقرار رکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے تمام دستاویزات وزارت خزانہ کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہیں جبکہ ان دستاویزات کی ناکول قومی اسمبلی سیکیٹریٹ کی لائبریڈی میں بھی بھیجوائی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ گزشتہ حکومت کی ناکس پالیسیوں کے سبب ملکی معاہدہ کو نکشکلات کا سامنا کرنا پڑا آئی ایم ایف کا نومہ جائزہ نومبر 2022 دسوہ فروری 2023 اور گیاروہ بھی 2023 میں منقض ہونا تھا لیکن کریٹیبیلٹی گیپ کی وجہ سے نومہ جائزہ تاخیر کا شکار ہے موسیقی